اسلام علیکم سکورپیوز میں حریص ازمیم پروفیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس حفظے کی آسٹولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ سیکنڈ ویک کی ریسرچز ہیں سیکنڈ ویک آف مائی آٹھ مائی سے چودہ مائی کے درمیان درمیان جو ایوینٹس ہوں گے سولر سسٹم میں پلانٹی پوزیشن سکورپیوز کو اچھا خاصا فیور کر رہی ہے اور مزید فیور کی گنجائش ہے اگلے ہفتے سے لیکن فیلحال کیونکہ اس ہفتے کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں اب کا رولنگ پلانٹ اس وقت نائنٹھ اینگل پر ہے بائی آسٹولوجیکل رولز اور بائی مائی ایکسپیڈینسز سکورپیوز کے لیے مارس کا نائنٹھ اینگل پر ہونا میکسیمم مٹیریل اور نون مٹیریل اچھیومنٹس کی وجہ بنتا ہے مٹیریل اچھیومنٹس کیا ہیں پلانز کا صحیح فارم میں پرفارم ہو جانا اور اس سے ریزلٹس آ جانا مٹیریل اچھیومنٹس اختیارات میں اضافہ فیم میں اضافہ یہ سب مل اور اسی طرح دیگر مٹیریل اچھیومنٹس کیا ہیں پیسے آگئے اس سے گھر لے لیا پیسے آگئے اس سے ہجرت کر لی پیسے آگئے اس سے تجارت کر لی یہ اس طرح کے انڈریکٹ مٹیریل اچھیومنٹس کیا ہیں مسٹریز ریویل ہو جانا ایسے رواز سمجھ آ جانا جو پہلے نہیں آیا کرتے تھے ایسا قریج ڈیویلپ ہونا ایسی حمت افضائی پیدا ہونا جس سے آپ کسی مقابلے کو ون کرنے کی سیچویشن رکھیں ایسی آجزی اور انکساری پیدا ہونا جس سے عزت افضائی ملے جس سے دل میں سکون اور اتمنان پیدا ہو جائے یہ مارس دو سال میں ایک دفعہ نائن تھینگل پر سے گزرتا ہے تقریباً دو مہینے کا پلانٹ ہوتا ہے ویسے یہ دو مہینے تو آٹھ ہفتوں پر مبنی ہوتے ہیں تقریباً چھے سے سات ہفتے عمومی طور پر یہ کسی ایک انگل پر رہتا ہے تو اس انگل پر سے یہ اس کا آخری ہفتہ ہے اس کے بعد یہ آپ کے ٹین تھ انگل پر چلا جائے گا اور ٹین تھ انگل پر بھی یہ پروڈکٹیو ہوگا لیکن اس کے ریزلٹس بدل جائیں گے جیسے آپ نہیں کہتے سورج ابھی فجر کے وقت ہے تو فجر کو آپ صبح ہی کہیں گے فجر کے وقت کو شام نہیں کہہ سکتے جب وہ ٹریول کرتا کرتا سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ شام پیدا کر رہا ہے شام کے ریزلٹس ڈیفرنٹ ہیں اس سیناریو کا نام ہی ڈیفرنٹ ہے پھر رات پیدا کر دے گا رات ایک الگ سیناریو ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج تو صرف روشنی کا ممبا سورج بھئی اندھیرہ بھی تو کرتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے تو ان سب سیچویشنز کو سمجھنے کے لیے ان کی اینگولر پوزیشن ہی ڈیفائن کرتی ہے مارس اس وقت نائنٹھ اینگل پر ہے یہ دو سو ستر ڈگری کہلاتا ہے پھر یہ ٹینٹھ اینگل پر آئے گا وہ تین سو ڈگری کہلائے گا تین سو ڈگری کا مطلب ہے کہ آربیٹل مومنٹ میں تھری سکسٹی ڈگری میں ابھی وہ تقریباً تین سو ڈگری پر آ جائے گا انہوں ہم نے ابزرو کیا لگوں کو میٹیریل اچیویمٹز دیتا ہے وہ میٹیریل اچیویمٹس گئی ایکسپینینسس کئی سالوں پر مبنی ہیں تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا یہ صرف ایک 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 giaیمپل تھی سورج آپ کے لیے سیونتھ انگل پر ہے اور یہ بھی بھی بازشکار ہے بھی بیگا ہے گی بھی 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 اور بھی 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 بیان گی بہن بیٹیاں جن کے ریلیشن نہیں ہو رہے تھے رشتے آ نہیں رہے تھے رشتے چل نہیں رہے تھے مطلب شادیاں ہو گئی تھی لیکن دلوں میں عداوتیں پیدا ہو رہی تھی وسائل کی کمی تھی لیک آف انڈرسٹینڈنگز تھے سول باؤنڈنگز نہیں ہو رہی تھی تو سورج کے سیونتھ اینگل پر اس آخری ہفتے کے فیولز کی وجہ سے اس چیز کے چانسز ہیں کہ باؤنڈنگز ہو جائے اور اگر کوئی نرازگی ہے کوئی دل میں عداوت ہے اور اسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کمیونکیشن سے تو دس is last week سورج اس کے بعد دوبارہ سیونتھ اینگل پر اس سال نہیں آئے گا پھر وہ اگلے سال آئے گا تو اگر آپ کو ریلیشنشپ کے کچھ کرائیسز ہیں یا ریلیشنشپ کا کوئی پلان ہے تو آپ کے پاس اب سات دن مجسر ہیں سات سے دس دن and then پھر بیس مئی کو سورج آپ کے آٹھویں اینگل پر چلا جائے گا and there is وہ ویک ہے وہاں پر وہ کمزور ہوگا تو آپ کو کچھ ریلیشنشپ ڈسیجنز لینے تو آپ کو ایک ہفتہ دس دن میں لے لینے چاہیے وینس آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے this is your romantic side this is your beauty loving nature this is your creative skills this is your life partnership and even this is your وہ کیا کہہ سکتے ہیں geniusness ویسے لفظ تو اس کے لیے صحیح ہے cleverness چلاکی لیکن وہ cleverness میں تھوڑا مکاری کا پہلو آجاتا ہے اس لیے میں وہ لفظ کم استعمال کرتا ہوں لیکن چلاکی ایسی کہ اب آپ کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوگا Scorpius you are going good by your natural abilities by your maturities by your deep thinking by your interest and even by your lucky factor آپ کا jupiter اس وقت sixth angle پر ہے that is positive for physical health that is positive for the government related Scorpius that is positive for the seniors that is positive for the students that is positive for the knowledge seeking people جو جو higher education کی طرف جا رہے ہیں سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں دونوں صورتوں میں but اس اگلے ہفتے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور position پر ہوگا Saturn آپ کے لیے fourth angle پر ہے this is positive and اس کی بیدہ سے آپ اپنی زندگی کا سکھ جو gadget سے سکھ آتا ہے یہ وہ اتمنانِ قلب نہیں ہے جو روحانیے سے آتا ہے یہ جو gadget سے سکھ آتا ہے یہ اس طرح کے فائدے ہیں جیسے اچھی کار جیسے اچھا گھر جیسے اچھے otherwise کوئی gadget ہو جیسے زندگی کے سکھ مؤیسر ہو اس طرح کے سکھ آتے ہیں اگلے ہفتے پانچ changes ہیں یہ اس ہفتے جو چیزیں مؤیسر ہیں Scorpius کے لیے enough ہیں کا ان کی کامیابیوں کے لیے اسے average Scorpius بھی growth پکڑنے کے level پر ہیں average Scorpius بھی اگر plan کریں تو big achievements کر سکتے ہیں but اس کے باوجود مال لیں کہ کوئی Scorpius ابھی بھی linger on ہے تو وہ اگلے ہفتے امید رکھے کہ جو میرے پاس خبریں ہیں جو میرے پاس researches ہیں وہ انہیں مزید boost up کر دیں گی مزید نعمتیں مجسر آئیں گی جوپیٹر ایک powerful most angle پر آ جائے گا بارہ سال کے بعد اس سے پہلے بارہ سال پہلے آپ نے اسے ادھر دیکھا مارس اور اچھے angle پر مرکری کی retrogration resolve ہو جائے گی سورج ایک نئے angle پر جائے گا پھر نیا چاند ہوگا اور اسی طرح آپ کے لیے retrogration اور مرکری بھی دور پانچ ایونٹ ہے retrogration اور مرکری مارس کا نئے گھر میں جانا سورج کا angle چینج کرنا جوپیٹر کا angle چینج کرنا اور نیو مور ہونا یہ پانچ ہو گئے اور ان پانچ ایونٹ کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں ذرا تسلی سے بیان کروں گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں میں نے کوشش کی اس ہفتے جتنی بھی information سی اسے اپنے typical انداز میں آپ تک پہنچاؤں امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں گا اگر کوئی چیز miss کر گیا ہوں تو اسے میری کوتا ہی سمجھ کر ماف کر دیجئے گا کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے میں انہیں recover کر سکوں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ایک بات جو میں یہاں رہ گئی اور وہ دورانہ ضروری ہے اگر اتنی اچھی planetی position favor of time favor of time ایک scientific سا لفظ ہے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں مجسر ہیں یہ real Islamic belief ہے کہ اللہ کی نعمتیں مجسر ہیں آپ کے پاس skill بھی ہے talent بھی ہے اور پھر بھی rewards نہ ملے پھر بھی کامیابیاں نہ مل رہی ہو تو that means there is something wrong جو average wrong things ہیں average difficulties پیدا کر رہی ہیں وہ تو سورہ شمس پڑھنے سے cover ہو جائیں گی وہ رو بھی پہننے سے cover ہو جائیں گی یا وہ blue sopire پہننے سے cover ہو جائیں گی but اگر اس کے باوجود cover نہیں ہو رہی تو then go with your personal calculation پتہ تو کریں بھئی مرض تو نہیں کوئی لاہاک ہو گیا اندر سے ہم کمزور تو نہیں پڑھ رہے مسلسل اندر سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم لوگ اپنے life style کی وجہ سے اپنے اندر خرابیاں کر رہے ہیں وہ پھر آپ کو personal chart سے پتہ لگ جائیں گی اس کے لیے number نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے time لے سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے Scorpius hopefully آپ انہیں stand کریں گے اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو ہمیں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا اگلے ہفتے مزید detail کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نکی بات